ان سے میری ملاقات بی اے کے پہلے سال میں ہوئی پروفیسر تنویر ہمیشہ فوراں سیگرڈ پیتے ان کے تھری پیس سوٹ بیدار ہوتے چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی کلاسوں کے علاوہ وہ ہمارا ٹیٹوریل بھی لیتے تھے انہوں نے بھی انگینت کتابیں پڑھی تھی ان کا مطالعہ مجھے مرعوب کرتا تھا کیونکہ میری اولین تعلیم دہاتی تھی اس لئے میں فیوڈل نظام کو بسند کرتا تھا وہ پکے سوشلس تھے تھیوری کی حد تک وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط بانٹ سے منصوب کرتے تھے بی اے کے پہلے سال میں انہوں نے مجھے مو کے بل گرا لیا لیکن ایک سال ان کا سایہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں وہ دل سے سوشلس تھے لیکن صرف کتابی طور پر ان کا رہنا سہنا ملنا ملانا زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جوزیات کسی فیوڈل لارڈ کسی تھی مشکل یہ تھی کہ وہ نہ اپنے سوشلس نظریہ پر تنقید بلداشت کرتے تھے نہ اپنی طرز زندگی پر اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر پڑ جاتا اور وہ اس پر رائے دے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ اس آزادی رائے کی سرکوبی کرتے جس کے وہ پرچارک تھے بی اے فائنل کے امتحانوں سے کچھ دن پہلے کی بات ہے وہ ہمیں کلاس میں سگرٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے میں کھڑا ہو کر بولا سر ایک بات ہے سگرٹ مت بجاؤ ہم دوست ہیں پوچھو اور بیٹھے رہو سر آپ ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ تھرڈ ورلڈ زلت کی جڑ ہے پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی مورسائیکل کیوں نہیں خرید لیتے ابھی میں پختاکار نہیں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر کول و فیل کے تضاد سے بڑی قداور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا یہ بالکل پرسنل سوال ہے بیٹھ جاؤ اور یاد رکھو تم کسباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں بے وکوف گدھے اگر میں کار بیچ دوں تو کالیج کیسے آؤں میری انا کو سخت دھکا لگا اس لیے بحث کو اب چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہ تھا میں نے پروفیسر تنویر کو زد کرنے کے لیے کہا سائیکل پر سر سائیکل پر انسان کو عوام میں ملے رہنا چاہیے یہ سپیس ایج ہے گدھے آدمی ہر کام میں وقت بجانا پڑتا ہے اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو لیکن سر چین بھی تو سپیس ایج میں ہے وہاں کے لوگ ایک دانشور انٹی لیکچول سائیکل پر آئے جائے اور تمہارے جیسے بزنس مین کارخانے دار دو کوڑی کے نو دولتیے کاروں پر گھومے مرمر کر تو جگہ ملی ہے معاشرے میں برسوں کی جدو جہود کے بعد گریڈ بڑے ہیں ہم بیزت دار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں سر لیکن آپ کے نظریات کے مطابق سوسائٹی میں کوئی طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت بیزتی کا سوال پیدا ہو اب پروفیسر کے موہ سے جھاگوڑنے لگی وہ دونوں بازو لہرہ لہرہ کر بولے بیر جاؤ بیر جاؤ نین کی خوپڑی ڈھائی انچ کی ہوتی ہے اور اس میں مارکس کے نظریات بٹھونا چاہتے ہیں بیر جاؤ بائی میاں پہلے ٹائی کی ناٹ باندھنا سیکھو پھر ادھر آنا ان باتوں کی طرف میں اپنے ٹائی کی ناٹ ہتھیلی میں چھپا کر بیٹھ گیا پروفیسر تنویر کو خوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا وہ کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریہ اور عمل کا فرق کم کر دے